اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ اقل کے تمام سامین کو میری طرف سے بہت خوش آمدید آج ہماری اپنی میری پرسنل ایک ریکویسٹ تھی ایک درخواست تھی کہ جو دو سورہ ہم نے لی تھی سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو سمرائز کرنا اس کی وضاحت کرنا تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ میرے لیے بھی اور جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ کلی کلیریفیکیشن اس کی مزید ہو سکے کیونکہ یہ ہماری زندگی کے اندر ایک کلیدی بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں تو میں نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے یہ ایک سپیشل پروگرام ہے تو میں بغیر کسی تاخیر کے اہلِ اقل کے ایڈمن کو دعوت دوں گا کہ جناب وہ اس کے اوپر جو ہے نا یعنی اس کی وضاحت کریں سر ویلکم آپ کو اسلام علیکم ویلکم اسلام سر آپ نے بڑی بیوٹی فولی آپ نے لاسٹ ٹائم ایکسپلین کی تھی کیا کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اس کو مزید ڈیٹیل سے بتا دیں تاکہ ہمارے لئے مزید جو ہے وہ آسانی پیدا ہو اور مجھے بھی اور جو ویورز ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے جناب اسلام علیکم مجھے بھی کچھ لوگوں کے فون آئے جو جانتے ہیں مجھے کہ بھائی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات بات جو امپورٹنٹ جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کل اعوذ بربی ناس اور کل اعوذ بربی فلق یہ جو دو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ان لوگوں کو تھوڑی وزارت چاہیتی یہ کس طرح ہم کو یعنی جو عمومہ ٹرانسلیشن ہے یہ رب کے پناہ میں ہم کو آنا ہے رب کی پناہ میں آنا ہے جو رب لوگوں کا وہ ہے بادشاہ ہے اور ایک جگہ فلق کے مطلب صبح لیے کہ صبح کا وہ صبح کا رب صبح کا رب اور ایک جگہ لوگوں کا رب اس میں امپورٹنٹ جو لفظ بھی ربی رب کو جو ہے رب کی پناہ میں ہم کو نہیں آنا ہے وہاں من ربی نے لکھا ہوا ہے وہاں فی ربی نے لکھا ہوا ہے وہاں بھی ربی لکھا ہوا ہے تو اس کو سمجھنا ضرور یہ کہ ہم کو ہمارے رب کی حفاظت کرنا ہے خود کے ساتھ میں ہمارے رب کی حفاظت کرنا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے علم جس کے پاس سارا علم ہے اس کی حفاظت کیوں کرنا ہے رب کا جو تعلق ہے وہ ہمارے شعور سے ہے وہ ہماری تربیت سے ہے وہ ہمارے علم سے ہے وہ ہمارا مالک ہے یعنی رب جو ہے ہمارے جو اندر ہمارا رب ہے وہ اس کی جو فطرت ہے اور ہماری جو فطرت ہے وہ سیم ہے ایک میں اپنے وہ آنے سے پہلے ایک میں آیت لوں گا جو ہمیشہ میں پورٹ کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس کا ترجمہ میں لیتا ہوں تیس بٹا تیس تیس بٹا تیس آپ پڑھ سکتا ہو گیا جی جی میں پڑھتا ہوں جی سر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاکمہ وجہوکہ لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ فطرن ناس علیہ لا تبدیلہ لخلق اللہ ذالکت دینت القیم ولیکن اکثرن ناس لا یعلمون پس آپ یکسو ہو کر اپنا مو دین کی طرف متوجہ کر دیں اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہاں لکھاو ہے قائم کرنا وجہوکہ وجہوکہ کے مطلب توجہ وجہ کے مطلب سامنے بھی ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے یعنی آپ کو دین کو سب سے سامنے رکھنا ہے فرنٹ سٹیٹ پر رکھنا ہے پیچھے نہ رکھنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو قائم کرنا ہے دین پر دین کے مطلب کیا ہے دینا عموماً دین ہماری لیے کیا ہے کہ اسلام دین ہے سکون اور شانتی پر ہم کو قائم رہنا ہے دین کے اوپر ہنیفن کے مطلب رجحان ہمارا رجحان جو ہمیشہ دین کی طرف ہونا چاہیے ہمارا جو جھکا ہوئے وہ دین کی طرف ہونا چاہیے وجہ وجہ کے مطلب چہرہ لیتے ہیں وجہ کا مطلب توجہ بھی ہوتا ہے وجہ کے مطلب ایک وہ تھی نا وجہ کسی چیز کی وجہ پاوز سمجھے اگر وجہ دین نہیں ہے تو ہماری کوئی وجہ وجہ کی اپنے وجود ہی نہیں ہے وجہ ایک اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے کہ ہم اس کو صرف چہرہ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم ہم کو جو ہماری فطرت ہے وہ سکون اور شانتی ہونا چاہیے بچہ جو پیدا پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ اس کی ہوتی وہ فطرت اسلام پہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا وہ بغض نہیں رکھتا وہ سب کو اپنا سمجھتا تو فطرت کے مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا قدرتی آنا نیچرل نیچرل جو فطرت جو نیچر بنتا ہے اس کو فطرت بولتا ہے تو ہمارا ہم بڑے ہوتے جیسے جیسے گئے ہم نے ہماری فطرت جو اللہ کی فطرت پہ ہے وہ ہم نے ایستہ ایستہ ختم کر کے ہم شیطان کی فطرت پہ آ رہے ہیں آ گئے ہیں تو ہم کو قائم کیا کرنا ہے اللہ کی فطرت اللہ کی فطرت پہ قائم ہونا ہے قرآن بول رہا ہے کہ اسی کی فطرت میں اللہ کی فطرت میں ناس کو بنایا ہے ناس کو فترہ کیا ہے فترہ کے مطلب ناس کو فترہ کیا ہے فترہ کے مطلب اور خلق کے مطلب الگ الگ ہے خلق خلق انسان دو دا ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے مگر ناز کو فترہ کیا ہے فترہ کے جو مطلب ہے نا وہ ایک نیچرل پروسس ہے فطرت کا جس سے اللہ نے ناز کو فترہ فطرت کے اوپر ہی کیا فطرت پر بنایا ہے جیسے ہم نے نو الفاظ ڈسکس کیے تھے نا اس کے اندر فترہ بھی تھا اور اس میں آپ نے ایک بتایا تھا کہ جیسے دہی کا جمنا دودھ دہی وہ جیسے دہی کا جمنا یعنی آٹے کے اندر خمیر دال کے اس کو چھوڑ دیتے نا تھوڑی دیر تک نہیں لیتا تو آٹا پھولتا ہے یہ سب پروسس جو ہے نا یعنی جو قدرتی پروسس ہوئے یعنی بچہ پیتا بھی ہوتا ہے نا تو وہ دو بند پانی کی ریاکشن سے پیدا ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن سے تو وہ فطرت یعنی وہ فطرت وہ نیچرل فطرت ہے ہر جانور کی ہر پریندے کی ایک فطرت ہے وہ ایک قدرتی فطرت ہے جو نیچرل فطرت ہے وہ اسی ناز کی فطرت ہے جو قرآن بول رہا ہے کہ اللہ نے تم کو وہ فطرت میں ڈھالا ہے اس پہ آپ کو قائم رہنا کیونکہ اس نے اپنی یہ فطرت ہے اور اس فطرت میں جو ہے نہ تبدیلی نہیں ہوگی اس فطرت کو ہم کو بدلنا نہیں ہے ہم کیا کیا اللہ کی فطرت ہو بدل کے ایسے ایسے شیطان کی فطرت پر چلے گئے وہی بول رہا ہے کہ یہ دین ہے یہی دین جو قائم دین ہے مگر اکثر لوگ لا علم ہے اس کو سمجھتے نہیں یعنی اللہ کی فطرت تو چھوڑی دیا ہے نا ہم نے کون بول سمتا کہ میری ہو اللہ کی فطرت سے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی فطرت کو سمجھا کس طرح جائے اللہ کی فطرت کو سمجھا کس طرح جائے تو اللہ کی فطرت قرآن میں تو اللہ کی فطرت بھری پڑی ہوئی ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو اسم ہے نا اللہ کا اسم رحمان رحیم گفار سبتار سبحان یہ سارے کی ساری اللہ کی فطرت ہے یہ اللہ کا اسم اس فطرت یہ اسم بولو یا صفت بولو اس سے اللہ کو سمجھنے ہے تو پورا کے پورا قرآن تو اللہ کو ہی سمجھا رہا ہے اللہ کو کیوں سمجھا رہا ہے پورا کے پورا قرآن تاکہ ہماری فطرت تو اللہ کی فطرت سے میں ہم کو اللہ کی فطرت کو قائم کرنا کیونکہ دین اسی کا نائم ہے کہ ہم اللہ کی فطرت پہا جائے وہ صرف ایک حدیث بھی کتنی خوبصورت ہے کہ من عرف نفسو فقد عرف ربو خود کو جان گے تو رب کو جان گے تو ہم نے اپنے آپ کے اندر کے رب کو نہیں جانا ہم نے اپنے آپ کے اندر کی نفسیات کو نہیں جانا اور ہم باہر کی دنیا کی لالش میں اندے ہو گئے اور ہم نے ہمارے رب کی صفت فطرت کو کھو دیا ہے اور شیطانی فطرت میں لگ گئے تو رب جو ہے وہ شعور علم شعور اور علم سے بنا ہے وہ شعور اور علم کیونکہ رب کا ایک ڈیریویٹیو ایک جو اس کے چین اور ورز میں تربیت بھی آتی ربت البیت میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ربت البیت ہاؤز وائف کو ہوتی کیونکہ اس کو گھر کے بارے میں معلومات رہتی وہ گھر کا خیال رکھتی ہے رب البیت ہیڈ آف دا فیمیلی گھر کا بڑا ربانی جس کو علم علوم سائنس کا جو لڑنے ٹائز بھی رببانی تو یہ رب کیا چیز ہے ہمارا رب اگر ہم ہمارے رب کو علم سے نہیں نواز دیں گے اس کو صبح شام علم نہیں پرس ہوئے گے اس کو علم اس کے ذہن میں رب کو نہیں کھلائیں گے تو ہمارا رب ایستہ ایستہ شیطان بڑھ سکتا ہے کیونکہ رب کے علاوہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی پاور نہیں ہے صرف اللہ اور اللہ آپ جہاں بھی اپنے وجہ چہرہ گھماؤ دو کا ایک سو پندرہ آپ کو اللہ ہی دکھے گا تو قرآن نے قرآن نے بلائے کہ جو شیطان ہے وہ دونی اللہ ہیں من دونی اللہ بلائے من دونی اللہ کی مطلب ہم نے کیا ترجمہ گیا اللہ کے علاوہ غیر اللہ غیر اللہ بھی قرآن کا ہی عربی کا ہی لفظ ہے مگر قرآن نے من دونی اللہ استعمال گیا تو من دونی اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن پورا کے پورا اللہ کے اسم سے بھرا ہوا ہے اور سب سے امپورٹنٹ اسم ہے اسم ہے قرآن کا جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم پورے قرآن میں تاقید دی گئی ہے کہ آپ کو شروع کرنا ہے اسم سے اسم مطلب آپ کو دیکھنا ہے کہ اسم کے مطلب صیفت اور فطرت کو سمجھنا ہے آپ اگر آپ صیفت اور فطرت کو نہیں سمجھو گے اور کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالو گے آپ کو پریشانی آئے گی آپ کا ناز جو ہے بعد میں شیطان بن جائے گی وہ اپنی فطرت چھوڑ دے گا اسی لیے قلعوض بربل ناز اور قلعوض بربل ولق کے مطلب یہ ہے کہ ہم کو عوض مطلب پناہ ہم کو ہمارے رب کو پناہ میں لینا ہے ہمارے رب کے ساتھ میں کس چیز سے ناز ناز کیا چیز ہے ایک ایسا ذہن فترہ کیونکہ وہ اس کے لیے فترہ استعمال کیا ہے ناز کے آگے کہ ایک ایسا ذہن جو فترہ جو کیمیکلی رییکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ غلط بینچ ڈال دیے اگر آپ غلط اس میں کچھ مٹریل ڈال دیے آپ کے ذہن میں تو وہ کیمیکلی رییکٹ ہو کے وہ ابلیس شیطان بن سکتا ہے وہ خناز بن سکتا ہے جب وہ خناز بنتا ہے تو پھر وہ وسوسے اندر سے پیدا کرتا ہے سر یہ جو لفظ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو آیا اس کو کیا یہ کوئی آیت ہے یا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے ایک تو سورہ نہل میں ہے نا سر فائزہ قرآن فستائز باللہ من الشیطان آپ سولہ بٹن 98 دیکھو جی میں اسی پہ ہوں جی سولہ بٹن آئی اس کی پہ نا تو کیا اس کے اندر اس میں نا ہے فائزہ قرآن فستائز باللہ من الشیطان الرجیم بس یہ لفظ آتا ہے من الشیطان الرجیم اچھا جی جی پناہ کی طلب کرو نا جی جبھی بھی قرآن پڑھو تو شیطان الرجیم مطلب اس سے وہ کرو تو سسٹین نائنٹی ایٹ کے اندر ہے یہ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور وہ شیط مین مین مطلب مین مگر یہاں آ رہا ہے بی شیطان سے پناہ چاہ رہے ہیں یہاں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بی یعنی ہم رب کے ساتھ میں پناہ چاہ رہے ہیں رب کے ساتھ میں رب کے ساتھ میں کس سے پناہ چاہ رہے ہیں وہ صفت سے کہ ایک صفت اس کی فلق ہے ایک صفت ناز ہے جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بللہ ہے نہیں قرآن کے اندر قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جو ہم لوگوں کو عادت ہے بچپن سے اب بچپن کی عادت ہے چھوٹ تو نہیں سکتی اس کے اندر وہ کچھ نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی ایک پیغام کا مقص سمجھنا کیا ہے کہ بھائی عوضو کے مطلب کیا ہے یہ کونسا ورہ بے امپرفیکٹ ورہ بے فرسٹ پرسن سنگلر ہے کہ عوضو یعنی میں پناہ چاہ رہا ہوں بی ربی بی ربی مطلب رب کے ساتھ رب کے ساتھ اور رب کی کیا فضل بی ربی بی ناسی وہ رب جو ناس ہے ناس ایک ایسی چیز سے ایک ایسی وہ جو ناس کی فطرت جو ہے رب کو اس سے بچانا ہے کیونکہ اگر وہ کیمیکلی رییکٹ ہو گئی اندر تو وہ اللہ بھی بن سکتی ہے اور وہ شیطانی بن سکتی ہے مگر یہاں ہم لوگوں کو وہ بتائے کہ اس کو ہم کو حفاظت کرنا ہے اس کی کیونکہ وہ مالک ہے وہ ناس کا مالک ہے یعنی ایجی ٹیٹیٹڈ جو ذہن جو اس کا مالک ہے الہی ناس مطلب اس کا وہ خدا ہے تو اس لیے اس کو سمالنا ہے کہ اس کو شر سے اور وسوسے سے بچانا ہے کہ کہاں سے وسوسہ آتا ہے وسوسہ آتا ہے جنت ون ناس یعنی جن جنون جو ہمارا ہے جو کسی چیز کے پیچھے گلت چیز کے پیچھے جنون ہوں گا تو وہاں سے وسوسے آئیں گا اور ناس ناس کی وہی فطرت ہے کہ وہ وسوسے دیتا ہے صدور کے اندر صدور کیا ہے ذہن کا جڑ تو یہ چیز سمجھنا ہے اور فلق بھی ویسے ہی ہے کہ فلق اس کی صفت ہے رب کی صفت ہے چار کا ایک سو انیس بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان جو ہے اس کو اولیاء بلا ہے من دونی اللہ اور سات کا تیس یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان کو بولا ہے تو لوگوں کو یہ ہے تا کہ آپ شیطان اور اللہ کو کس طرح سے وہ کر لیتے ہیں میں نے کرتا ہے میرے اتنی حمد نہیں میرے اتنی اوقات نہیں من دونی اللہ وہ غلط ترجمہ کیا گیا من دونی اللہ کو غیر اللہ بتایا من کے مطلب سے کمزور اللہ میں سے شیطان جو ہے کمزور اللہ میں سے ہی ولی ہے تو یہ ساری چیزوں کو حوالہ دیتا ہوں تو اس کو اس کو سمجھو دیکھو نا اس کو کہ کیا ہے ہم نے ہمارے اللہ کو کمزور بنا دیا ہے تو وہ شیطان ہی بنے گا ہم نے شیطان کو طاقتور بنایا ہے تو من دونی اللہ کے مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اللہ کو کمزور بنا دیا ہے اس لئے شیطان طاقتور ہو گیا ہے آج اگر ہمارے اندر شیطان طاقتور ہو گیا ہے اور شیطان ہمارا مالک بن گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رب العالمین جو اللہ ہے وہ جو اس کی صیفتیں ہم نے کمزور کر دیا ہے اس لئے ہم حفاظت کر رہے ہیں اس لئے ہم براہ ہیں اس کو بھی پناہ ملینے کے لیے سمجھنے بات کار بات عاری ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہم نے شیطان کو طاقتور کر دیا اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کمزورے مگر یہ سب الفاظوں کا کھیلے ایک ہی اسکیل کے اندر ایک نیگٹیو ایک سائٹ پہ مائنس سائٹ پہ شیطان ہے اور دوسری سائٹ پہ اللہ ہے تو یہ اسکیل کا میزان ہم کو سمالنا ہے ہم کو شیطان کی طرف جھکاؤ رجوع کرو گے ہنیفن کے مطلب آپ کو جھکاؤ رجوع تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ابراہیم جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کی تھی اس لئے ان کو ہنیفن بولا گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا انیس بیس ان کے سارے مطلب ہیں ان کو سمجھنا ضرور یہ کہ بھائی ناس اور انسان میں کیوں ہیں کیا فرق ہے انسان کے لئے خلق ہو رہا استعمال اور ناس کے لئے فترہ استعمال ہو رہا ہے انسان کو خلق مطلب اخلاق سے اس کو ایوالو ہونا ہے اس کی ارتقاء اخلاق سے ہے اور ناس جو بنا ہے ناس فترہ سے بنائے سمجھے کیونکہ اس کو فترہ فترہ مطلب وہ ایک ایسی صفت ہے جو کیمیکلی ریاکٹ ہو سکتی ہے آپ اگر اس کے اندر غلط بینچ ڈال دیں گے تو وہ الگ سے اگے گا وہ بیچ اس کا شیپ تو اس سے حفاظت کرنا ہے کہ بھائی آپ کو کیسا بھی کر کے غلط سوچ غلط بیچ غلط فرٹیلائزر اپنے ذہن میں نہیں ڈالنا ہے ورنہ پھر وہ بن جائیں گا خناز خناز بن جائیں گا تو وسوسے ڈالے گا آپ کے صدور کے اندر وسوسے ڈالے گا آپ کے ذہن اور دیل اور دیمان میں تارے گا اور یہ آپ پھر بھٹک جاؤ گا تو آپ کو بات کلیر ہوئے آپ کو شورٹ میں اپنے کیا سمجھ جزا سمجھا سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے فون آیا کہ ہم لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہی جی جی سر میری سمجھ میں جہاں تک ہے نا کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ اپنے اللہ کو کمزور ہونے نہیں دینا بلکل کیونکہ وہ رب ہے ہمارا کیونکہ جہاں پہ ہم نے اپنی یعنی کہ اپنی اگنورنس سے جہاں پہ ہم نے اپنی اگنورنس کی طرف اپنا انکلینیشن کیا جہالت کی وجہ سے جی جی تو وہاں پہ ہمارا اللہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور جب ہمارا اللہ کمزور ہوگا تو ہمیں مختلف عذاب کا سامنا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہانم کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کے برعکس یعنی کہ اگر ہم ہم اپنے آپ کو اپنی فطرت کو انڈرسٹینڈ کریں اپنی زندگی کا پرپس انڈرسٹینڈ کریں ہم کیوں ہیں کب سے ہیں کب تک تو قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ ناز پہ ہوتا ہے ناز پہ ہوتا ہے تو قرآن نازل ہوگا جدایت نازل ہوگی تو اپنے آپ کو اگر ہم اپنے آپ کو اپنے جانے تو ہماری طرف جو ہمارا انکلینیشن ہے ہمارا اللہ مضبوط ہوگا اور جس کے سمر میں جو ہے وہ جس کے اعزاز میں جس کے انعام میں ہم پر سکون کی نعمت آئے گی ہمیں کانٹینٹمنٹ آئے گی ہمارا اللہ ہمارا رب ہمارے اندر ہے جی جی اس کا گھر ہمارا دل ہے ہمارے دل کو صاف رکھیں گے تو اللہ رہے گا اگر دل کو صاف نہیں رکھیں گے تو شیطان رہے گا ہم کو ہمارے دل کو سمالنا ہے ہمارے اندر جو بہے تو اس کو سمالنا ہے تو ہم یعنی ہم جب اللہ کو سمالیں گے تو اللہ ہم کو سمال لیں گا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گا تو اللہ ہمارا ذکر کریں گا تو یہ ہمارا جو رب ہے نا پورا کے پورا علم کے اوپر ہے شعور کے اوپر جس کی میں اس کو کانشیسنس بلتا ہوں یہ رب العالمین جو ہے یہ علم سے تعلق ہے اس کا علمین جو ہے علم سے تعلق ہے اس کو ہم دنیا اور پورا کائنات بولتے ہیں علمین کے مطلب مگر یہ اردو اور فارسی علمین جو روٹ ورڈ ہے اس کا مزدر علم سے ہے علم تعلیم علامہ مولیم علوم عالمین تو رب العالمین جو ہے وہ ہمارا جو ہے اس کو اس طرح سے علم دینا ہے کہ اس کو سیدھے راستے کا علم دینا ہے کیا تاکہ وہ اللہ کے طرف اس کا رجان رہے اور ہر ایک اور ہر ایک نیت کو اپنے ہر ایک ایکشن کو یعنی کہ ایکسیکیوشن سے پہلے جو ہے نا وہ یہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کی کانسیکوینسز کو کیونکہ اس کی اس کی صفت فلق بھی ہے فلق مطلب بیچ پھٹتا ہے تو پودا اکتا ہے تو وہ اگر گلت بینچ ڈال دی اور وہ پودا اگیا شجر شجر اس کے اندر ذہن میں آگیا آپ کے آپ کے ذہن کے اندر تو پھر آپ اس کے قریب جاؤ گے تو آپ جہانمی بن جاؤ گے آپ جنت سے باہر نہیں کر جاؤ گے یعنی مطلب آپ علم آپ کو نہیں ملے گا جو پوشیدہ علم ہے جنت ایک پوشیدہ علم ہے انلائٹنمنٹ ہے باغ ہے وہ اس سے آپ محروم رہ جائیں گے تو آپ کا جو رسک ہے وہ آپ کا علم ہے آپ علم اچھا رہے گا تو آپ اچھا رہو گے آپ کامیاب رہو گے آپ امن سکون اور شانتی میں رہو گے اسلام پہ رہو گے تو فطرت جو ہے ہم کو ہماری فطرت چھوڑنا نہیں ہماری فطرت اور اللہ کی فطرت ایک ہی ہے اگر ہم شیطان بن رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی فطرت ہے مگر وہ نیگٹیف فطرت وہ نیگٹیف فطرت اگر ہم پہ چھا جائے گی تو ہم مریں گے تو نہیں مگر برباد ہو جائیں گے ہمارا سکون ہمارا اسلام ہمارا دین ختم ہو جائے گی میرا خیل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی وضاعت کی اور hopefully that makes a lot of sense جن لوگوں کو understand نہیں ہوتے اس کو podcast کی shape میں ہم جو ہے وہ آڈیو podcast جو ہے نا وہ کر دیں گے تو خواتین و حضرات انشاءاللہ بہت جلدی ایک اور program آپ کے لیے لے کے آئیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم